جبکہ تشہود میں شہادت سالسہ سے زیادہ بڑا مسئلہ کربلا میں امامزادوں کی شہادتیں اور اس پر عباس کا خاموش ہونا یہ تو وہ وقت ہے کہ واقعا مولا ماننے والا بھی آقا ماننے والا بھی کہے گا آقا آپ کا ہر حکم مانوں گا یہ نہیں مانا جا رہا بچے تماشے کھاتے رہیں بدن پہ کوڑے پڑھتے رہیں لاشے بامال ہوتے ہیں مولا یہ حکم نہیں مانا جا رہا وہاں تو پھر بھی یہ کہنے کی گنجائش ہے مگر عباس نے بتایا وہاں بھی میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ مولا مانا حاکم مانا جو آقا نے کہہ دیا پسند آئے کہ نہ پسند آقا کے سامنے اپنی بات چلانا دلیل اس بات کی ہے کہ تم نے خدیر کے اعلان کو مانا ہی نہیں ہے یا سمجھا نہیں ہے یا مانا نہیں ہے یا سمجھا نہیں ہے یہی مراجع کہتے ہیں کہ تم سے زیادہ ہمارا دل چاہتا ہے لیکن مجبور ہیں عبادت خدا توفیق ہی ہے جیسے اللہ نے نازل کی ہم پر نہیں رسول اور امام پر اور انہوں نے ہمیں بتائی ہم ایسی عبادت کریں گے یہ تو خالی ایک مسئلہ تھا کہ کچھ زیادہ بڑھ گیا لیکن میں نے پوری تقریر میں کوشش کی میں نے پوری تقریر میں کوشش کی کہ دوسرے پیغام بھی ملتے رہیں اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارے مراجع ہمارے مراجع اتنے اتنے خوف خدا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں انہیں اختدار نہیں چاہیے انہیں کرسی نہیں چاہیے انہیں قوم کی تقلید نہیں چاہیے گھبراتے ہیں وہ کتنے واقعات ہم نے تاریخ نہیں پڑی ساری کی ساری ہماری خرابی ہے کہ ہم کو معلومی نہیں ہے کہ ہمارا کتنا درخشہ ماضی ہے ایک دو مثالیں دے سید ابن تاؤس علامہ ہلی کے استاد مفاتی الجنہ میں تقریباً ہر دعا کے ساتھ ان کا حوالہ ابن تاؤس نے یہ لکھا ابن تاؤس نے جس زمانے میں ان کا دور تھا اس وقت کوئی اور مشتہد یا مرجع نہیں تھا انتہائی مشکل تھا ان کے لئے فتوہ دینا مرجع بننا لیکن اب مجبوری ہے کچھ وائس نہیں ہے تم اکیلے ہو تم پر واجب جیسے ہی ان کا اپنا شاگرد علامہ ہلی اشتہاد کی منزل پہ پہنچا انہوں نے مرجعیت کا دروازہ بن کر دیا فتوے دینے بن کر دیا کہا کہ جب وہ آ گیا ہے میں یہ ذمہ داری نہیں لیتا ہوں لوگ میرے فتوے پہ عمل کر کے جنت میں جائیں گے فسوں گا تو میں نہ بھئی جب آپ تقلید کرتے ہیں آپ کی ذمہ داری خد ہو اگر صحیح عالم کی تقلید کریں مرجعیت کی طاقت کی وجہ سے مارکٹ میں بہت سے جھوٹے لوگ بھی آ گئے ہیں وہ ایک الگ ٹوپک ہے ایک کو سمجھانے جاتا ہو دوسرا جو ہے قابو سے باہر ہونے لگتا لیکن مرجعیت پہ آگے اپنے آپ کو ریٹائر کر لیا اس لیے کہا کہ جب ایک دوسرا مرجع ہے ذمہ داری اٹھا رہا میں کیوں آپ نہیں کر دن بھزا ہوں شیخ مرتضی انساری زباہ پہ بارِ خدا یہ کس کا نام آیا آج کوئی عالم حجت الاسلام لیویل کا بھی عالم نہیں بن سکتا آیت اللہ تو چھوڑے آیت اللہ العظمہ تو چھوڑے جب تک کہ رسائل و مقاسب کو نہ پڑے جو شیخ مرتضی کی ایسی کتاب کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ دوسو سال کے سارے مشتہدین ان کے شاگرد ہیں مگر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آ کر مجھ سے ایک مسئلہ شرعی پوچھتا میرے لیے یہ زیادہ مشکل ہے اور اگر آ کر کہے کہ آئی شیخ مجھے آپ کے سینے پر تیر مارنا تیر مار لو وہ آسان ہے میرے لیے مسئلہ بتانے مشکل تیر کی تکلیف دنیا کی ہے مسئلہ بتانے کی جواب دہی آخرت کی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی ہے کتنے واقعات تاریخ شیعہ میں کہ مراجعہ کے گھر پہ چل کے مرجعیت آئی انہوں نے کہا نہیں چاہیئے جب ہم سے بڑا موجود ہے یہ وہ سیاست نہیں ہے کہ ہر آدمی جہاں ان کی مسجد بنا رہا ہے علاہدہ کتنے واقعات ہیں اگر بہت ہی ماضی قریب میں دیکھیں جب آیت اللہ محسن الحقیم کا انتقال ہوا تھا تو کتنے لوگوں نے جاتے ان کے بڑے بیٹے جنہوں نے باپ کی نماز جنالہ پڑھائی آیت اللہ یوسف اکیم کہا آپ مرجعے بنے شہید باقر صدر آپ بنے دونوں نے منع کر دی جب ہم سے بڑا مرجع آیت اللہ خوئی یا امام خوئی میں نہیں موجود نہیں بننا ہمیں مرجع ہمارے مرجع یہاں چھوٹا سا عہدہ کوئی نہیں چھوڑے گا تنظیمیں تباہ ہو جاتی ہیں ادارے جو ہیں ملیہ میٹ ہو جاتے ہیں جس کے پاس جو کرسی آگئے اسلام آباد کی کرسی پہ اتراز کرنے والوں تمہارے پاس جو کرسی آئی کسی ادارے کی اسے چھوڑنے کو تیار ہو کرسی پہ بیٹھ گئے کہا کہ آپ اگر جنازہ ہی نکلے تو نکلے مرنہ ہم تو عہدہ نہیں چھوڑیں گے ادارے کی دو ٹکڑے ہو جائے دو الگ تنظیمیں بن جائیں سب کو خبول اپنا عہدہ چھوٹا سا چھوڑنے کو تیار نہیں مرجعیت مرجعیت ایک جملہ ٹورنٹو کے ایک بہت ہی مشہور اخبار کا نام ہے اسٹار گلوپ اسٹار بہت مشہور پاکستان کے جو صفحے اول کے اخبار ہیں ان سے زیادہ میں اس وقت ٹورنٹو میں تھا جب امریکہ میں وہ خاص طوفان آیا تھا جسے کٹرینہ کہتے ہیں نیو اورلینس تباہ ہو کے رہ گیا ایسا لگ رہا تھا امریکہ کو دیکھ کر جیسے پاکستان اندوستار کے کسی دیہات میں سیلاب آیا ساری افرا کفری کوئی انتظام نہیں ساری امریکی حکمت موکھلا گئی تھی تین سال پہلے کی بات ہے تیس سال نہیں ہر طرف ایک شور تھا کٹرینہ 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 ٹورنٹو کے گلوب اسٹار کی ہیڈنگ میں نے دیکھی کہ ریل کیٹرینہ اس نوٹ ان نیو اورلینس یہ نہیں اصلی کیٹرینہ اصلی کیٹرینہ نجف میں بیٹھنے والا سیستانی ہے جس نے تمہاری نیندیں اڑا کی رکھی ہیں سارے منصوبے ناکام ہو رہے ہیں ساری سیاست پر پانی پھر رہا یہ ہمارے مرجے کی وہ طاقت ہے جو ہم نے سیونٹی نائن میں دیکھی شہید مرتضی متحری اور شہید آگاہ بہشتی دونوں زندہ تھے اس ہوا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شاہ کا پورا ظالمانہ دور دیکھا ایک سے ایک کرائسس آیا کبھی پریشانی نہیں ہوئے یہ خود بھی اتنے بڑے بڑے عالم ہیں مگر اس دن ہم انتہائی پریشان ہوئے جس دن یہ پتا چلا کہ امریکن ہیلیکاپٹرز سہرائے تبس میں آ گئے ہیں اور اب ایران پہ اٹیک ہو گیا ہم گھبرا گئے ہیں انقلاب کا بلکل شروع کا مرحلہ فوجہ ٹھوٹ پھوٹ چکی ہیں اسلاحہ ہے نہیں سارا نظام اس وقت انقلاب واقعی انقلاب تھا سارا نظام بگڑا ہوا گھبرا گئے ہم امام خمینی کے پاس آئے اور کہا کہ کیا کرے اتنی بڑی طاقت نے عملہ کیا ہے ہاتھ پہنچ ان دو بڑے مشہور علماء کے پھولے ہوئے جو خود اتنے اتمنان رکھنے والے ہیں امام خمینی نے کیا کہا صرف ایک جملہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيرُ پہلے بھی ہاتھیوں والے آئیتیں تیرے رب نے کیا کیا اور ہم نے دیکھا کہ کیا کیا سیوینٹی نائن میں کیا کیا دو سال پہلے لبنان میں حضب اللہ کے جہاد میں ہمارے رب نے کیا کیا اور اب اگر دشمن دوبارہ ایران کی جانب پری نگاہ ڈال رہا ہے تو اس سے بھی پرا انجام اس کا مقدر ہے اس لیے کہ خمینی ہو کے نہ ہو ایک آواز یہ لگ رہی ہے میری کب اب تو خمینی نہیں خمینی ہو کے نہ ہو رب خمینی ہے اس نے اس وقت بھی ایران کو بچایا تھا اور اب بھی وہی بچائے ہمارا دشمن کبھی امام خمینی کی وجہ سے گھبرایا بیٹھا کبھی آگا اس حسانی کو اصلی ترپینا قرار دے رہا کبھی رہبر امر مسلمین آگا خامنائی کی وجہ سے نیندیں ہو رہی ہیں کبھی لبنان کا مجاہد ہے کبھی شیخ حسن نصر اللہ اور ہماری عالت یہ ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے قدر کرنے کے بجائے دشمنوں سے زیادہ ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں میں نے ایسی بہودہ زبان مومنین کی ایسے بہودہ الفاظ مومنین کی زبان سے سنیں کہ ایسے بہودہ الفاظ تو اسرائیل اور امریکہ نے بھی کبھی مراجعہ کے خلاف استعمال نہیں کی اور ان کو ضرورت بھی نہیں انہوں نے اپنے الفاظ ہمارے ناسمجھ صاحبان ایمان کی زبان پر ڈال دیئے وہ ایسی ایسی بات کہہ رہے ہیں البتہ یہاں رو کر ایک بات اور کر وہ یہ ہے کہ یہ موضوع کی اہمیت اپنی جگہ پر لیکن اس موضوع میں تین چار مختلف ممالک کا حوال آ گئے لبنان وہاں بھی شیعان اہلِ بیت ایک جہاد کر رہا ہے ایراق روز آنا کتنے شہید ہوتے وہ ایک جہاد ایراق وہ تو اس وقت تمام دشمنان اسلام کا مین ٹارگیٹ لیکن اپنے ملک کو نہ بھولی یہاں پہ رہ کے ہماری ذمہ داری یہاں کی بھی بارہ چنار آپ سردی سے کھاپ رہیں ہر آدمی ہیٹر کے قریب بیٹھنا چاہ رہا اس انداز سے آپ مفلر اور شار اور کوٹ میں لپٹے ہوئے کہ پہچانے بھی نہیں جاتے کہ کون آدمی دو ہی مرتبہ ایسا آئے کہ میری آنکھیں جواب دیتی ہیں میں نہیں پہچان پاتا یہ کون لوگ آنکھے کہتے ہیں مولانا آپ ایسے بے مروت نکلے ہمیں بھول گئے پہلے آپ پہچان میں تو آئیں کہ ہاں کون ایک حج میں جب لوگ اپنے ٹھنڈ کرا کے آتے ہیں پہچانے نہیں جاتے ایک کون آدمی میں کیا پہچانوں اس کی بیوی نہیں بھے جانتی دھکا دے کے نکالتی ہے مولانا یہ کون مردعہ ہمارے خیمے میں آ رہا جی آپ ہی کا مردعہ ہے اور دوسرا یہ کہ سردی میں جس سے آپ لپٹے لپٹائیں